ایک سپتمبر ایک آدمی کی گواہی رومیوں کا خاطر اس کا پہلا باب تیرویں آیت سے سترویں آیت تک رومیوں کا خاطر اس کا پہلا باب اس کی چودویں سے سولویں آیت میں پالوس رسول نے اپنے متعلق تین اہم بیانات دیئے ہیں پہلا اس نے کہا میں کرزدار ہوں اسے اس بات کی ذمہ داری کا احساس اس لیے تھا کیونکہ وہ یسو مسیح کی سچائی سے بہخوبی واقف ہو گیا تھا وہ لوگ جن کی یسو مسیح کے خون کے وسیلے سے خدا سے سلح ہو گئی ہے ان کے پاس سلح کی خدمت بھی موجود ہے اور اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو لے کر دوسروں تک جائیں اس کے لیے حوالہ دیکھئے کرنٹیوں کا دوسرا خاطر اس کا پانچوں باب اٹھارویں آیت سے بیسویں آیت تک ہم سے بے شاک اس خدمت کا حساب لیا جائے گا جب ہم روزی عدالت خدا مند یسو مسیح کے ساتھ کھڑے ہوں گے دوسرا پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ میں تیار ہوں رومیوں کا خاطر اس کا پہلا باب اور پندرویں آیت فرس ایک ایسا احساس ہے جس کو نہ صرف ہم سمجھتے ہیں بلکہ اس کے لیے راضی بھی ہوتے ہیں جبکہ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہونا ایک الگ بات ہے کیونکہ یہ ایک ذہنی رویہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کی کامل مرضی کے تابع کر دیتے ہیں تیسرا پالوس رسول نے کہا میں شرماتا نہیں ہوں رومیوں کا خاطر اس کا پہلا باب اور اس کی سول بھی آئے پالوس رسول یسو مسیح کے انجیل سے بلکل نہیں شرماتا یہ علم الہی کا ایک ایسا منطقی حوالہ ہے جس میں خدا پاکرو مقدس پالوس کے ذریعے رومیوں کے اس باب میں ایمان سے راستباز ہونے کی تعلیم کو کامیابی سے بیان کرتا ہے ہم اسے کچھ لوگ یا بہت سے اسے فضل سے نجات حاصل کرنے کی تعلیم قرار دیتے ہیں بلکہ مسیح کو خداون جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ پترس کا پہلا خاطر اس کا تیسرا باب اور پندرمی آیت